موسیقی 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 قیام ہے دو مہنوں کے متتابعین کیا ملہب ہے متتابعین مسلسل لگاتا متتابعین تو یہ جو ہے ملہب ہے کہ اس میں بھی آیا ہے جہاں زہار کا کفارہ بتایا ہے یہ جہاں قتل ہو گیا ہے خطہ قتل خطہ دوسر میں بھی بتایا گیا شہر جو متتابعین توبت من اللہ دیکھن جہاں پر کوئی دوسرہ بتایا گیا جیسے یہ قسم کا کفارہ ہے وہاں پر فرصیہ مسلسلتی ایام وہاں پر متتابعہ کا نہیں ہے اب یہ ہے کہ تین دن تین دن اکٹھے یا ملہبہ فرصیہ بھی رکھ لیں یہ کیا ہے یہ وصف ہے نا یہ وصف ہے کہ تین دن اس طرح تو جہاں پر وصف ہوگا وہ مطلق اس کو ہم کہیں مطلق اور مقیم ٹھیک ہے اور جہاں پر افراد ہوں گے مختلف افراد یا جگہ ہیں تو اس میں سے کچھ کو نکال کر باقی کو رکھنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں عام اور خاص یہ چیز کلیر ہوگی ہے نہیں اور مجمل اور مبین بھی ہم نے ملہبہ کہ یہ کہا کہ مجمل وہ ہے جس کی تفصیل درکار ہوتی ہے مجمل وہ چیز جس میں بہت کچھ تو آجاتا ہے لیکن اس کی تفصیل درکار ہوتی ہے اچھا تو پھر جو چیز ہے وہ جو تفصیل آتی ہے اس کو لیے لفظ ہے وہ نص یا وہ شریح دلیل جس کے اندر تفصیل آگی ہو اس کی یا اس کی اپلیکیشن آگی ہو جس کو آپ کہتے ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ وہ ہے مبین وہ مبین اس میں نے میں کہ وہ واضح کر دیا اگر وہ مبین واضح کر دینے والی اس رویے تھے کہ وہ مجمل کو واضح کر رہی ہے تو اس کو ملہبہ کہ اس کی لیے لفظ مختلف دیکھیں گے فقہ وغیر اصور فقی کتابوں میں مبین مبین مفسر مفسر ونوی یہ چلتا ہے بین بھی اس کو کہتے ہیں اور مفسر بھی کہتے ہیں اسے کیونکہ وہ تفصیل کرتی ہے تو یہ فرق واضح ہو گیا مجمل وہ چیز جس کو ڈیٹیل کی ضرورت ہے اور جس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی چاہیے جیسے ہم نے اس کی مثال دی جس دن کٹائی کرو اس دن اس کا حق دے دو اور اللہ کی ضرورت کہتے ہیں کہ وہ اگر بارانی زمین ہے تو وہ دسم حصہ ہے اور اگر نہری یا جو کونے سے پانی پلاتے ہیں تو وہ نصف الرشت ہے مثلا اور اسی طریقے سے نماز ہے تو اس کا کہا کہ یہ سورت ڈھلنے سے کے بعد یہ نماز زہر ہے فلان اس میں نماز فنان ہے تو یہ بیان ہے یہ مبین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام آمال وہ فائن نے کہا ہے کہ یہ جو ہے فصیام شاہرین دو مہینے کے روزے اب شہر کیا ہے تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بھی اشارے سے بھی بیان کر سکتے ہیں یعنی بیان جو ہے مبین جو ہے وہ قول بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیل بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریب بھی ہو سکتی اور وہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اشارو حاکدہ تو اب یہ اس سے شاہر جو ہے وہ یہ شاہر ہے کہ 29 جن کا وہ مہینہ ہوتا ہے جس پر کفارہ تھا دو مہینے کے روزے کا تو وہ اس نے 29 جن روزہ رکھا چاند کر گیا تو اس کی طرف سے وہ پورا ہو گیا تو شاہر کی بھی ہے یہ کہے وغیرہ وغیرہ کسی کو بیان زیادہ وسیدرکار ہوتا ہے کسی کو تھوڑی لفظیں ہوتا ہے کسی اشارے سے کھل لاتی ہے تو مطلق طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فران مجید کا بھی اور خود اپنی ہی باتوں کا جہاں کسی جگہ پر مجمل کریں تو ان کی لوگوں کو بھی وہ بیان کر دیتے ہیں تو یہ مجمل اور مبین ہے تو جہاں پر مجملات ہوں گے فران مجید کے بیانات فران صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یا افعال یا اکتاک اشارات کے صورت میں وہ ہم لیں گے اور ان دونوں کو کریں گے تو بظاہر آپ کو ایسا نگل گا کہ مجمل میں تو ایک بات نہیں ہے اور مبین میں تو ایک اور بات کی بھی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ رد المجملی علی المبین کہ مجمل کو لوٹایا جائے گا مبین کی طرف مجمل کو محمول کروا دیا جائے گا جو مبین میں جو معنی آیا ہے اور واضح ہوا ہے اچھا اب جو پوائنٹ ہے جس کے ہم نے کہا کہ اس کا بہت زیادہ عقیدے وغیرہ میں ہوتا ہے المتشابہ الی المحکم تو ہم نے یہ کہا کہ قرآن مجید کی اپنی نص سے ہی یہ چیز ثابت ہے کہ قرآن مجید میں محکم بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر متشابہ بھی ہے اچھا اس پر علماء نے بہت چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے بسا اوقات کسی پہلو سے محکم ہوتی ہے اور کسی پہلو سے متشابہ ہوتی ہے پورے قرآن مجید کو محکم کہا گیا ہے پورا قرآن مجید یہ جوہاں کتاب احکمت آیات کن سم مفصیلت یہ کتاب ہیں ان کی آیات کو محکم کیا گیا ہے تو پورا قرآن محکم ہے پورا قرآن محکم ہے اچھا اللہ نزل احسن کتاب احسن حدیثی کتابا متشابہ پورا قرآن متشابہ ہے پورا قرآن متشابہ بھی ہے قیامت آئے گی قیامت آئے گی قیامت ہے کیا یہ تو اللہ کے علم ہے بلہب آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ باقی جو قرآن مجید جو آپ کو جو باتیں بتا رہا ہے وہ کون ہے کس کا بس ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو کرنے جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے اس کا علم کون جان سکتا ہے کہ اس کا علم کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں علیم ہوں تو وہ یہ ہے کہ اس کا بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں آسکتا ہے وہ اس کے بہت سرے اور اس کے جو معانی ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں آئے تو کہتا ہے یہ جو حشر کی ساتھیں ہیں قیامت کے ہیں جنت ہے دوزخ ہے ملائکہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ محکم ہے اس میں نے میں کہ جتنا سا مینہ جو ہماری ضرورت کا تھا وہ بہت کلیر کر کے کر دیا گیا تو اس میں جاتے ایک ہی نص کو کہایا تھا کہ ایک ہی نص جو ہے ایک پہلو سے محکم ہوتی یہ پورا قرآن ہی ملائکہ محکم ہے اور ایک دوسرے پہلو سے وہ متشابہ بھی ہو سکتی لیکن جیسے ہم نے جو بتایا کہ متشابہ جو ہوتا ہے وہ بہر حال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی سارے معانی جو ہیں وہ آجاتے ہیں اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ معانی جو ہیں کچھ چیزیں قرآن مجید نے محکم کر دی ہیں اب جو قرآن مجید نے بتا دیا کہ جن لوگوں کو چاہیے جو دل کے ہر دل تیڑے ہیں ان کا ایک بہت ام اللہ دینی فی قلوبیم زیگون قلوب کے اندر اور سب سے بڑا نہیں تیڑا ہوئی ہے کہ قلوبی کے اندر بیٹا ہوا تیڑا ہے ام اللہ دینی فی قلوبیم زیگون اچھا تو وہ کرتے ہیں فیت بیعونا ما تشابہ تو وہ جو متشابہ ہوتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں اچھا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویل کہ وہ اس کے اندر سے وہ فتنہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں فتنہ انہوں سے لینا چاہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ تعبیل کرنا چاہ رہے ہیں وما یعلم تأویلہ اللہ اور اس کی تعبیل جو ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ تو اب یہ جو متشابہ ہے اور محکم ہے اسی وجہ سے ملوکہ کہا جاتے ہیں کہ جو موحدین ہیں وہ جو قرآن مجید کے جو مسلمات ہیں دین کے جو محکمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ متشابہات کو جو ہے وہ اس طریقے سے قبول نہیں کرتے کہ محکمات جو ہیں وہ تو ہل جائیں البتر متشابہات نہیں ہیں بھی متشابہات کا مطلب ہی ہے کہ اس کے تیسرے مینے ہو سکتے ہیں متشابہ کا مطلب ہی ہے کہ کچھ اور امکان بھی ہے محکم ہے اس کا امکان بات ہی یہ ہے محکم یہ ہے کہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں اب اس کی مثال جو ہے وہ علماء نے دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری جنگوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے جمعہ سنگے استعمال کر لیتا ہے انہا نحن نزللت بغیرہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری جنگوں پر جو ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ کئی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ چیز جو ہے وہ تمہیں عطا کی تو عطا کرنے والے کہیں یعنی لغت میں یہ ایک چیز امکان تو ہے اس جو ہم نے کہا کہ متشابہ ہے یہ اس میں ایک تشابہ تو ہے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے اچھا لیکن لغت ہی کے اعتبار سے یہ محض ایک اسلوب اکلام بھی ہو سکتا ہے لغت ہی کے اعتبار سے یہ محض ایک اسلوب اکلام بھی ہم نے ایسے کیا ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تکبر ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو قبر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی اور کو یہ سزاواری نہیں ہے تو جو تکبر ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہی سزاوار ہے اچھا تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے کیا ہم نے یہ فرما لیا اب یہ اس میں ایک قوت ہے اس کے اندر جو مخاطب ہے وہ دب جاتا ہے اور مخاطب کو تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ بولنے والی کون ہستی ہے اچھا اب یہ مخلوق کی زمین پر چلی کرتی ہے اس کو اس انداز سے بھی خطاب کرتا ہے اس کائنات کا ماری اس کی مرضی ہے کیونکہ وہ تو وہ ہے کہ زاواری اس کو ہے کہ وہ اس رہ کریں ہم نے یہ کیا تو اللہ کون یہ ہے کیا کل کو اس کا تخت اللہ پڑا ہوگا تو اندہ ہوگا یہ خواویتن علی عوروش ہے تو آپ نے دیکھا کہ چھت نیچے دیوارہ اس کے اوپر خواویتن علی عوروش ہے جب گرتی ہے اللہ معاف کرے تو یہ چھت پہلے گری ہوتی دیوارہ اس کے اوپر میں حالانکہ چھت نیچے دیوارہ اس کے اوپر ہوتی ہے تو یہ جو جس کی یہ حصی ہے وہ کہا اب اِنَّا جو ہے اِنَّا یا نَحْنُ لغت میں اس کے دونوں مطلب ہیں متشابہ ہو گیا اب دوسری جگہ پر جو محکم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وَاہِد حسیقُلہ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاہِد وَاِلَا هُكُمْ الَاہُنْ وَاہِد ملعب ہے بار 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 کہ وہ مالک ایک ہے رَبٌ وَاہِدٌ اَا اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحْآر اب یہ نوع اسلوب ہے ایک ہے تنہ ہے یقتہ ہے یعنی قرآن میں بھی بھرا ہوا ایسے کوئی بندہ تمام کو جو پلک پلک کلیر کر کے زور لگا رہے ہیں جس کی اس کو واضح کرنے کے لئے اس کو ایسے کرے کہ جیسے یہ تو ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تو اچھا کہ یہ جو انہا کہا ہے جس کا مطلب ہے کہ کہ ہی ہو سکتے ہیں اب یہ یہ کہتا ہے کہ جو جو تو ہے جس کے اندر ٹیڑ ہے اور جس کے اندر نزیل ہے وہ جائے گا ان دکھوں پر جس کے کئی معنی نکل سکتے ہوں بشرتے کہ وہ محکمات ایسے سورج چڑے کی طرح سامنے ہونا پیٹھے ہوگے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کی اب اس وجہ دے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے اندر ٹیشدہ ہوتی ہیں بلکل اس پر بزور لگا دیا ہوئے ہیں انبیاء نے اب جیسے یہ جو مثال ہے بل احیاء ملاک اللہ تشربون کہ وہ زندہ ہے اب جو زندہ ہے بل احیاء کے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّكْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَتْ حَيَوَانِ وَإِنَّكْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَتْ حَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ جو آخرت کی زندگی ہے آخرت کا جو گر ہے اصل زندگی حیوان جو زندگی سے نشوت سے پر زندگی ہے خود وہ ہے اور یہ ہے کہ زندگی کے کئی سے معانی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برزخ کی بھی ایک زندگی ہے برزخ کی بھی ایک زندگی ہے کسی کو وہ بہت عالی حالت میں ملتی ہے کسی کو بہت کم حالت میں ملتی ہے تو جو حیات کا جو لفظ ہے اس کے کئی سارے اطلاقات ممکن ہیں مگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہیں کہ وہ جو ہے وہ ہو چکا ہے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثلاً اپنا جو ہے وہ یعنی یہ کلیر ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ زندہ دفن نہیں کیا یعنی یہ کلیر ہے صحابہ نے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن نہیں کیا کون ہے جو یہ کرے کسی کے ساتھ بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کریں یہ جو انہ کے ساتھ آئے تم فوت ہی ہو جانے والے ہو اور یہ بھی فوت ہو جانے والے ہو ثم انکم جو من قیامت تبعہ سون پھر قیامت کے روز سب کے سب تم لوگ کھڑے کے لیے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ ہر ایک کو موت آنی ہے اب موت آنا یہ موت تو کہ ہم انسانوں پر وارد ہونے والی چیز کو دیکھتے ہیں نہ اس سے انبیاء مستثناء کیے ربنے نہ اس سے اولیاء مستثناء کیے نہ اس سے اچھے نہ برے کوئی بندہ اس سے مستثناء کیے یعنی یہ محکم ہے کہ یہ موت آتی ہے اب یہ ہے کہ وہ تو حیات کا لفظہ کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے بدنوں کو کھا رہے اور بہت سارے محدثین نے اس صدی اللہ علیہ وسلم کو صحیح کہا ہے کہ انبیاء کے بدنوں کو مٹی کو اجازت نہیں کہ وہ انبیاء کے بدنوں کو کھا رہے صحیح ہے اب یہ کیونکہ وہ نہیں کھا سکتے آپ یہ دیکھیں گوھر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی شادی کے بعد وہ اجازت نہیں ہے دوسرے نے کہتے تو اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں نا جی بندہ دنے یہ ہے یعنی وہ تو یہ یہ بات ہے کہ یہاں دنیا مرتی ہے یہاں فوت ہوتی ہے انبیاء بھی صلحاء بھی صحابہ بھی سب کے سب وقت یعنی وہ جو سورج چڑھا ہوا ہے اس کو نظر انداز کریں جیسے وہ اگزیس نہیں کر رہا جیسے وہ اگزیس نہیں کر رہا تو پھر یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز رہا ہے وہ آپ کے سامنے لے دی جائیں جس کا اگر صرف وہ ہی ہو وہ سورج نہ ہو تو پھر ہو سکتا اس کا وہ مطلب بھی ہو یعنی بات جو ہے نا کہنی کی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر وہ مطلب بھی ہو تو یہاں پر کیا ہوتا ہے موحدین کا جو ایک موٹہ ہے وہ یہ ہے کہ مخکمات اصل ہیں ان کی ان کی طرف لوٹایا جائے گا متشابہات کو کیا مطلب ان کی متشابہات کو لوٹا جائے گا کہ متشابہات کے وہ معنی جو مخکمات کے اندر قید ہو سکتے ہیں جو مخدن پر مخکمات اوور رائن کر سکتے ہیں تو یہ رد کا مطلب یہ ہے کہ ردو فردوه الى اللہ کیا مطلب ہے فردو و مختلفتم في دوانا فانتنازحتم في شئین فردو کیا مطلب ہے ردو العامی الى الخاص ردو المطلقی المقید ردو المتشابہ المحکم رد کا مطلب ہے اس کے سپرد ہو گیا اب وہ فیصلہ کرے گا یعنی فیصلہ جو ہے وہ کرے گا فیصلہ مخکم کرے گا وہاں پر جہاں پر متشابہ کی دلالت مخکم کی دلالت کے ساتھ متعارض جہاں پر تو متعارضی نہیں مسئلہ ختم ہے پھر تو کوئی پرابلم ہے بھی نہیں جہاں پر آداء تعارض تو وہاں پر متشابہ کو لوٹا دیا جاتا ہے مخکم کی طرح مخکم اوفر رائٹ کرتا ہے اور مخکم جو ہے وہ متشابہ کے معنی کا تعیون کرتا ہے اس کی دلالت کو بائنگ دیتا ہے تو ملعبہ کے حاکم ہو جاتا ہے اس برد تو اب یہ جو چیت ہے جو یہ کلیر کر دی جاتی ہے وہ مثال جو دوسری خودے رہے تھے آپ ابھی یہ تھوڑے دیر کر رہے خودے رہے تھے کہ یہ قرآن دیب ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ ناب صلی اللہ شاہدن و مبشرن و نزو یہ جو شاہد ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اب یہ ہے کہ مخکمات جو ہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب وہ حوالے سے کچھ تو عقلی طور پر بھی ثابت ہیں کچھ نصوص شریعت سے ثابت ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتو میں نہیں مالک اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مگر وہی جو اللہ دالا جائے اور اگر میں جانتا غیب کو تو میں بہت زیادہ خیر جو ہے وہ حاصل کر لیتا تو یہ تو ایسے بعض اہل علم میں بعض مائد مختلف وجہی کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کہ کسی کے پاس کوئی کرشمہ بلکہ ہو بھی نہ تو یہ اسرہ کے جو عرب کی جو پریمیٹیف قسم کی ایک سسائیٹی تھی انپڑ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا موٹا کوئی کرشمہ ٹائپ کو وہ سارے لوگ آپ کی مان لیتے ہیں آپ کو اچھا خسر ہے وہ لوگوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اپنا سکتہ جو ہے وہ جمع لیتے ہیں اور مبہود کر کے رکھ دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موجزے بھی دیئے گئے ہیں یعنی یہ بہت مشکل ہے ایک بندے کو یہ کہنا کہ موجزے بھی ہوں تو کہنا نہیں میں انسان ہوں بالکل توھارے جیسا انسان ہوں یہ موجزے جو ہیں ان کی جو کہانی یہ ہے کہ وہ ایک مالک ہے یعنی وہ یہ تو مطلب دیانت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بہت چھوٹے دن ہوتے ہیں ہاتھ کی سبھائی وہ بنایے ہوتے ہیں تو گاؤں میں جا کے دہات میں وہ لوگوں جو ہے نا ٹھٹ کے ٹھٹ جو ہے کون کو پیچھے لگایا ہوتا ہے ڈرا رہا ہوتا ہے یہ مجھے یہ کر دے گا میرا بچہ مر دے گا میرا ملے بے کہ مکان ڈھا دے گا اور ملے بے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جو ہے وہ لوگوں کو دھاک سے بٹھا دیتے دلٹر کے لوگ براہ جو رہ جاتا دلٹر کے براہ جو رہ جاتا پھر نہیں کیا کر دے گا یہ کہ یہ کہا نا کہ نہیں وہ نہیں ملے بے کہ وہ بے لوگوں نے ذکر کیا ہے سیرت کے حوالے سے کہ وہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے وہ فوت ہوا ہے ابراہیم تو ملے بے سورج گرہن ہو گیا ملے بے عربوں میں ویسے مشہور ہے کہ جو سورج گرہن ہوتا ہے کسی بڑے واقع بڑی کسی حسی کے پیدا ہونا یہ فوت ہونے پر یہ ملے بے گرہن لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوپی لے بولنے کی ضرورت ہے چوپی رہنے خاموش رہنے ہو گیا چلیں تو ملے بے جاں سے بٹھی تو ملے بے کہتے ہیں لوگوں کوئی کٹھے کرو جمع کرو تو جمع کرو کہ ان الشمس والقمر آیتانے من آیات اللہ تو یہ تو ملے بے یہ عبدیت کا ملے بے بلندی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ عبدیت کا رتبہ ہے کہتے ہیں یہ نہیں میرا اس میں کوئی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے لا يخصفان لیموت احد ولا لحیات نہ کسی کے مرنے سے اس کا تعلق ہے نہ کسی کے جینے سے کوئی تعلق تو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے اپنے آپ کو وہ کہنا اور جہاں پر وہ اہم لبے کہ وہ سامنے کافر ہیں جن کو کہا رہا ہے کہ بچاؤں مثل کم تمہارے جیسا جو بشریت میں تو سبی بشر تو بشر اس میں تو سبی ایک بڑا بڑا ہے اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ویسی ہی محدود جو انسانیت کے حوالے سے جو محدودیت ہوتی ہے وہ محدود صفات رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضروریات شریعت سے بھی ثابت ہے ضروریات وہی جن کے بارے میں قطعی طور پر کوئی اور کلام نہیں سے بھی ثابت ہے ضروریات واقع سے بھی ثابت ہے ضروریات عقل سے بھی ثابت ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہو جاتا ہے کتنی دیر تک مہینے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہیں بلوے کہ گھر اپنی جو سب سے جو نبی کے چہتی جو ان کی بیوی ہے اس پر ادام لگا ہوا ہے اور یہ اگزار کر رہے ہیں کہ بہی آئے ہیں جس ان بہی آئے ہیں تو ایسے ایسے وہ جو تر گئے اور ان کے ساتھ اللہ کا چہرہ کل کلا رہا ہے اور بھی واقعات اور بھی واقعات غیرہ اور تو اب یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ اس سے یہ تو شاہد سے جو یہ مطلب جو نکلتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ایلی سنگل کے دمائے دکھو دین کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مخکمات تو وہ بہت کلیر ہوتے ہیں تو اصل میں بلوے کہ وہی ہوتے ہیں اصل میں ایک کتاب کا جو اصل پایا ہے تو وہ بس وہی ہے جو مخکمات ہیں تو وہ ہوتے ہیں اور جو باقی جو متشابہ جو تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے جو تم مطلب کر رہے ہو وہ بھی میں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لئے ایک ورسل کر لوں گا لیکن یہ کہ اس کو میں لوٹا ہوں گا مخکمات جو دین میں جو مخکمات ہیں ان کو اگر اس سے ٹھگڑا رہے ہوں تو یہ اس کا اتنا مطلب جو ہے وہ کٹ دیا جائے گا نہ مطلب اس کا جو ہے وہ نہیں رہا آئے گا باقی کا مطلب جو آ جائے گا باقی جو بھی مجھے بتانا ہے آپ بتا دیجئے شاہدن وہ شرن و ندیرہ سے فلانچی اسے فلانچی اسے تو میں کروں گا مخکمات کی اس میں لاؤں گا مخکمات میں جتنا فٹ آئے سمیلے لوں گا جتنا فٹ نہ آئے تو یہ نہیں آئے گا البتہ ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے مخکمات کو رد کرنا مخکمات کو رد کرنا مخکمات کو رد کرنا جتنی بڑی گمراہی ہوتی ہیں تو باہر یہ ہے کہ بہتر اس کا جو ہے وہ اطلاق جو ہے وہ عقیدے میں اور دعوت کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے ہم ظاہر ہیں یہ جو کلاس ہے یہ محنی تلقی کی پڑھ رہے ہیں خاص بھی فقہ کے حوالے سے اور رسول فقہ کے حوالے سے تو بہرحال وہ نہیں ہے دعوت کے نحا سے کیا ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں دعوت میں جب آپ وہ کرتے ہیں یہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ سیکلر جو ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی ایک دودھ کی ایک چیز لاکھ اپنا دین کے بہت بڑا اصل اور سطور جو نون چیز ہے اس کو گرا رہے ہوتے ہیں اب وہ جو واقع ہے وہ جو تعبیر و نخل کا جو واقع ہے یہ خجور کو جو ہوتا ہے پیوندکاری جو ہے وہ جو کمی ہے اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم اپنی دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے تو اب کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا اس وجہ سے سیاست بھی میشت بھی تہذیب بھی معاشرت بھی اس میں کال مارکس کو لے لو اس میں موکو اور بدبخت ہے اس کو لے لو یہ جو جتنے ویسٹ کے جو تھنکرز ہیں ان کو لے رہا بسار رہا کہ انتم اعلمو جی عمری دنیا تو بول فلا ورق بک لائیون حتی یو حقی موک بیما شجر ربین جائیں جا کے فقہ کی کتابیں اس داریے میں اس بار آ رہا ہے فقہ کی کتابیں کھول لیں درہ دیکھیں وہ کون کون سے چوبے ہیں جس میں رسول اللہ حکم دیتے ہیں حدیث کی کوئی کتاب کھول لیں فقہ کی کوئی کتاب کھول لیں رگارلیس مطلب ہے وہ شعفی ہے کوئی مسلمانوں کی فقہ کتاب کے صرف آپ ابواب کی فہلس دیکھ لیں آپ کو نادہ ہو جائے کہ وہ کیا شعبے ہیں جن کے اندر دین دین وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے مالک کو اور اس میں کسی اور کی اطاعت اور فرمہ برداری نہیں ہوتی تو نہایت معروف مسلمان جو ہیں ان کو اڑا دینا ہے وہ ایک واقعہ چھوٹا سا اور اس میں سے بھی پھر ایک لفظ اور اس کے بھی کئی سرے معنی ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس سے وہ کر کے تو دین بڑا ستون گیا وہ بھی گیا اور چھوٹی سے پکڑتے تو اسلام کے وہ ستون تو تین چار پانچ جیسے چھوٹے چھوٹے نکتے اور پورے کے پورے دین کے بنیادیں دین کے ستون مالک کے سبتے سامن لگے کے بردوس کر دیئے تو یہ مالک باقیدہ طور پر فَأَمِلَّذِينَ فِمْقُلُوِ هِمْزَيْخُونَ فَأَيْتِ بِوَعْنَا مَا تَشَّابَتْ فِتْنَ وَبْتِغَا تَعُوِلِ تو مخکمات پر ڈٹنا اور متشابہات کو مخکمات کی روشنی میں لے کر آنا اور اس پر اصلاح کرنا اور ان کے معنی کو ملوے کے قید کرنا مخکمات کی روشنی میں یہ ہے اہل اتباکت اور ان کا اور بھی ہے کسی جو ملوے کے اقلامت کے واقعات ہیں جنت دوزر کے کسی واقعات ہیں اس میں بہت سریعی ایسی چیزیں ہیں ملوے کے جن کا بہت کلیر اندار میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جہانی ایک اور ہے واقعی ایک اور ہے تو آپ دو بندہ ملوے کے اس میں جاتا ہے اس سے پورے سٹوڈی بناتا ہے یہ سارا کچھ ہے اب یہ وہی ہے ملوے کے اس میں یہ ہے کہ اب اب کیوں کہ اللہ نے جا دیا اس کا مطلب بھر ملوی ہے اب الباطن تو اس کا ملوے کے وہ ہر جگہ ہے ملوے کے وہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی عرش السوہ وہ آسمان کے اوپر تمہارے مالک نے سوا فرما رکھا ہے عرش کے اوپر تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جو مخکمات ہیں مخلوق کا خالق سے بائن ہونا مخلوق یعنی یہ ایک تیشدہ حقیقت ہے علی السلام کے مخلوق کا خالق سے بائن ہونا مخلوق خالق کے اندر نہیں آتی نہ خالق مخلوق کے اندر آتا ہے یہ دو الگ حقیقت ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں معروف ہیں اسلامی عقیدے کی مسلمات میں آتی ہیں تو ان سب چیزوں کو بلڈوز آپ کر دیں گے کسی نس سے ایک خاص اشارہ ملتا یعنی کہنے کوئی ہو سکتا ہے اگر وہ چیزیں نہ ہو تو وہ اشارہ ہو بھی محمد تو وہ یہ ہے کہ اگر ہو بھی تو اس کو لوٹا دیا جائے گا مخکمات اور مخکمات کو البرکتہ اوور رائیڈ کوئی چیز نہیں کرے آخری چیز یہ جو جمع نصوص کے حوالے سے ہوتا ہے کہ نصوص جو بظاہر متعارض رہیں لیکن جو جمع کرنے جو موڈز ہیں وہ جو بتا رہے ہیں تو وہ یہ ناصخ والمنصوص کہ ایک چیز ناصخ ہے وہ ریپیل کرنے والی ہے پہلی چیز کو ٹھیک ہے وہ تھی اور اب جو نہیں رہیے وہ بہت جلد چیز اللہ مقرر ٹھہر آدھے اور بعد میں کوئی اور چیز مقرر ٹھہر آدھے اس میں موقفہ آجائے حتی کہ قرآن مجید میں سنت اس کو نصخ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی غر غر لیکن موٹی بات یہ ہے آپ کو بتا ہے متعارض لگتا ہے نصخ کے موقفہ آپ کو بتائی ہے یہ قبلہ ہے مثلا قبلہ اللہ کو بتایا پہلے حکم تھا آپ بیت مقرر کی طرف مو کر نماز پڑیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے اپنے کہہ رہے کو مسجد حرام کی طرف کر دو نماز کے اندر تو یہ قبلہ ہو گئے اسی طریقے سے یہ شراب جو ہے ملو کے جائز تو بعد میں شراب جائے وہ حرام ہو جاتی ہے سور وغیر تو بہت سری چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہیں بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی ملو اگر اگر ملو علومی قرآن میں بھی پیوی جو بھی کوئی تصنیح روز کے اندر بھی آپ کوئی بات مل لے کہ جو متقدمین ہوتے تھے یہ صحابہ اور تابعین وغیرہ کے زمانے میں اب اسطلاحات میں ڈیویلومنٹس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں اسطلاحات کے اندر ایز لانگ ایز ان کے مفاہیم میں کوئی ملواردات نہ ہو رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نسخ جو متقدمین کہا ہوتا تھا تو وہ نسخ کے اندر کوئی بھی ڈیویلومنٹ کو نسخ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو پہلی حالت نہیں رہی ہے حتیٰ کہتے ہیں عام کی تخصیص ہو تو اس کو بھی وہ نسخ کہہ دیتے ہیں نسخ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پہلی حالت پر نہیں رہا تو عام تھا نا مردار حرام ہے ملوہ آگے کوئی اور آئے کی حدیث آگے نے کہا نہیں مچھلی تو جائز ہے چاہے مردار ہی ہو تو اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں جو تخصیص عام کی تخصیص کر دینے کو بھی متقدمین کی ہاں نسخی کہا جاتا تھا مطلب کی تقلیل کر دینے کو بھی نسخی کہا جاتا تھا اس کے علاوہ بھی کوئی بھی جو ہے مجمل کو بیان کر دینے کو بھی وہ نسخی کہہ دیتے ہیں تو نہایت وسیع مینے میں وہ نسخ کا لفظ استعمال کرتے تھے اچھا بعد میں یہ جب اصول فقہ وغیرہ کی جو تصنیف وغیرہ ہوئی تو اس میں چیزوں کو جو ہے نا تھوڑا سا اور زیادہ کٹیگریز زیادہ بنی نا کٹیگریز بہت زیادہ بنانے کی ضرورت پڑی تو یہاں پھر انہوں نے جو متاخرین نے جو نسخ کا مینہ جو ہے وہ دیا اور اس وقت جو بھی اصول فقی کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ متاخرین والا مینہ ہی ملے گا وہ یہ ہے کہ نسخ کا مطلب ہے کہ پہلے حکم کو بالکل یا ہٹا کر ختم کر کے ایک نیا حکم جو ہے وہ لاکر دیا یہ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو دبا کر دیں بیٹے کو دبا کر دیں انی اراف المنام انی اربا فانظر مادا قالے ایابت افعال ما تقمر جو حکم دیا گیا ہے وہ قردے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیئے افعال ما تقمر تو یہ حکم ہے کہ بیٹے کو دبا کر دیں اچھا اس کے بعد اگلا حکم کیا آجاتا ہے کہ تو اب یہ ہے کہ وہ اسماعیل کو دبا کرنا تو اسماعیل کو دبا کرنا تھا پھر یہ حکم بالکل یا ہٹا کر زبا نہ کرنے کا وہ حکم دے دیا گیا تو یہ جو نسخنا کہ بالکل یا یہ چیز کو ریپیل کرنا تھا اب نہیں ہے شراب کی حلت تھی اب نہیں ہے سود تھی حلت تھی اب نہیں ہے بغیرہ وغیرہ تو اس کو کہیں یہ جو اسپیسیفک معنی میں یہ متاخرین کے ہاں ہو گیا پھر یہ جو گھٹ پٹ کر جاتی ہے کیونکہ آپ جو تو ہوتے ہیں صحابی علم تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ بھی متقدمین نے اس لفظ کو بولا ہے تو انہوں نے اس خاص ایک معنی میں بولا ہے اور متاخرین نے بولا ہے تو پھر وہ اس کی صلاح کو اس میں نے ملیں گے اس کی صلاح کو اس میں نے ملیں گے اس کی لئے تو وہ پریشانی نہیں ہوگی پرابم وہاں پر ہو جاتی ہے جہاں پر ملوے کے لوگوں نے علوم غارہ صحیح صلاح نہ پڑے ہوئے ہو یہ جو نیم پڑے ہوتے ہیں بہت 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 بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں اب وہ ہوا یہ کہ قرآن مجید کے وہ کہا میں نے پھر اس کا دیکھن کیا کہ ملوے کے کسی نے دیکھا کہ متقدم جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت السیف ہے آیت السیف ہے حتی کہ اس کے بعد میں مثلا آیت السیف ہے کہ انسیدو ہے کہ جی سورت توبہ میں ہے آیت السیف تو کسی نے کہا کہ یہ جو آیت السیف ہے یہ ہے کہ کہ سورت اللہ حتی ہوتے اوقتے تو میں لگتا ہے یہ جو ہے آیت السیف یہ ہو یا یہ ہو یا دونوں پر ہی آیت السیف کا اطلاف ہوتا ہو جو بات ہے وہ یہ انہوں نے کھی کہ متقدم جو مفسرین ہیں ان میں سے بہت ساروں نے یہ کہا کہ اِنَّ آیت السیفِ نَسَخَتْ نَيْفًا وَمِئْتَ آیَتٍ اس کے میں اس لحظہ میں بلیں کہ کوئی ایک سو کوئی دس بیس پچیس تیس تو ہیں وہ آیتوں کو اس آیت السیف نے نسخ کر دیا ہے منسوخ کر دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کونسی وہ پہلے آیتیں کونسی ہیں ایک تو یہی کہ قاتل اللہ دینا یقاتلونکم ان سے لوگوں جو تم سے لڑتے ہیں یعنی مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کس سے نر رو اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے قتال کیا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی اتھار اٹھا لیں یہ بھی لڑ لیں تو اب یہ اجازت ہے کہ جن سے لڑا جائے جن سے وہ کافر لڑنے آگئے ہوں تو یہ ان کے سفتات اب لڑ لیں کیونکہ پہلے کہا تھا کہ اچھا اس سے پہلے یہ ہے یہ بھی حکم تھا پتے میں تو یہ صفح کرنا اور کرنا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ لے کر آنے والا ہے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم ہے وہ تمہارے ذریعے سے ان کو مروائے گا تو اب یہ ہے کہ یہ جو اس سے پہلے جو حکم تھا واضح طور پر یہ کوئی فوق ایڈیا کو اپنے ہاتھ روک کر رکھنا ہے تو اس طرح کی بے شمار آیا جن کے اندرہ بیسی اللہ علیہ وسلم کو عفو کا حکم دیا گیا ہے سبر کا حکم دیا گیا ہے خاموشی کا حکم دیا گیا ہے انتظار کا حکم دیا گیا ہے ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے اور صرف ان سے لڑنا ہے جو تمہیں تمہارے ساتھ لڑتے ہیں کہ جی وہ جتنی آیات ہیں اب رہتے زمانے تک کے لئے وہ سب جسم آیات منسوف ہو جئے ہیں بلے بے اب سبر کرنا ہے منسوف ہو گئی فرصبر جمیلہ منسوف ہے سبر بلکل نہیں کرنا جائز نہیں ہے کفو ایدیاکم بلکل منع ہے کفو ایدیاکم کا مطلب کیا ہے منسوف ہو گئی ہے قاتل اللہ جو تم سے لڑنے سے ان سے لڑنے منسوف ہو گئی ہے بغیرہ بغیرہ ادیا اللہ جو منسوف ہو گئی ہے صرف یہ ہے کہ فقتل المشتقین حیت وجدتم وخدوم اقصرہم ایک ہی موڑ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ربس ملے بے کے ایک ہی علاج ہے تو ہے بس یہ وہ ایک ہی علاج ہے اچھا تو اب ملے بے کے جو شریع طور پر یہ کیا ہے تو وہ علواء نے ذکر کیا ہے کہ یہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ بھائی صاحب متقدمین جو ہیں وہ نسخ کے حوالے سے ایک اسطلاع کا اور مطلب ہو گئے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت اس سیف نے ڈیویلپمنٹ کر دی ہے ڈیویلپمنٹ کرنا کسی پہلے احکام کے معانی اور ان کے اطلاعات میں کہ ان کو ان کی اس جگہ پر نہیں چھوڑا ہے تو ڈیویلپمنٹ ہے اس کے مہنے میں البتہ اس خاص مہنے میں جو نسخ جو متاخرین کہا ہے کہ ایک بلکل ہی حد ہے تو میں انہوں نے بھی اور انہوں نے کہا کہ یہ کفار کے ساتھ معاملہ پیش آنے کے حوالے سے کتنی نصوص ہیں قرآن مجید کے اندر وہ سب کی سب اپنے حکم کے لحاظ سے باپی ہی ہیں معاملہ سے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی سیچوئیشن کے اندر ہیں جب ایک ایسی سیچوئیشن ہو کہ جہاں پر آپ کا بس نہیں چلتا اور آپ کو جائے تو وہاں پر ہو سکتا ہے کسی جگہ پر صبرن جمیلہ ہی ہو کسی جگہ پر صرف قاتل اللہ جنہی مقاتلونکم ہی ہو جو تم سے لڑنے ہیں صرف ان سے لڑا اور کسی جگہ پر جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے کہ کوئی ظلم کا راج غاٹ ہے اور اس کو ختم کرنا ہے تاکہ عباد اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مکمل آزادی پائیں تو ان کو ختم بھی کرنا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑنے ہی آئیں تو ہی لڑیں یعنی وہ حکم بھی باقی ہے ہر حکم جو ہے وہ اس سیچویشن کے حوالے سے ہوگا جس سیچویشن کے اندر وہ آئے تو ٹھری تو اس سیچویشن کے ساتھ یہ مقصود ہو جائے گا اور یہ اس کو جائے گا کہ وہ آئتیں نسد نہیں ہوئی ہیں اور مفسرین کہ یہ کہنا کہ اس آئت نے نسد کر دی ہیں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے تو ملگو ہے کہ آپ نے ان کی بات لینی ہے تو اس م gallery کے ساتھ لیں آپ نے ان کی بات لینی ہے تو اس م�ینے کے ساتھ لیں اور اگر آپ یہ کر لیں تو ان کی بات میں اور ان کی بات میں کوئی تاروز ہے ہی نہیں تاروز ہی آیا کہ اپنے اصلاح ایک کیلی اور مینا دوسرے کا لے لیا اور یہاں سے بہت بڑی گڑھ بڑھ جو ہے وہ کر کے لوگوں کو دے دی تو برامر یہ رس کے حوالے سے ایک اور بات تھی کیونکہ قتال ہوگا حوالے سے ایک خاصی یہاں پر ایک ارپائیت ہی ہے کانٹروبرسی سی اور خاصی سوالے سے کہ یہ پہلی آیات کا حکم جو ہے وہ واقعی نہیں تو جتنے محقق علماء ہیں یہ اس پیارے میں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تمام کی تمام آیات اور ان کا مقمد ہے وہ باقی ہے یہ جو آپ نے اس حوالے سے جو کہ ان کیوں کے بارے میں باتا ہے نسخ 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 کے بارے یعنی نسخ کی وہ نسخ کی جو اس میں ایک ایک احکامات اس کا تعلق احکامات نہیں ہے بلکہ منہ سے شیر آدموں میں آجائے تو وہ دونوں چیزوں کو کچھ علماء لگر لگر کرتے ہیں کہ یہ تو شرکے جانا ہے احکامات جیسے ابھی اپنے مسائلی کیوں آم اور خاص کی کہ مئی تھا وہ پیٹر کا آگے سے دوسرے کا یہ بتا دیا ہے تو پاسی کا جو پڑا ہے تو اس حوالے سے احکامات میں تو یہ وہ پہلا ہو تو جو عام ہے اس کا کوئی حکم نہیں باقی ہے لیکن منہج کے حوالے سے جیسے اب یہ دین کو پہلاکی میں منہج لگے کتال کا ہے یا سمر کا تو وہ اس میں سنگی ہو جائے گا تو یہ بار ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے شریعت یہاں پر موقوف ہو جائے گی اور شریعت کے جتنے ڈولز ہیں وہ بھی یہاں پر موقوف کر دی جائیں گے کیونکہ یہ منہج ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ تو علماء نے خاصلہ بن نظامی نے بہت زیادہ واضح کیا ہے کہ یہ تو ساری ہی تقسیم یہ آپ پڑھنے پڑھنے کے لئے تو عقیدے کی بھی کوئی وہ نہیں ہے یہ جی عقیدہ ہے اور یہ کہا کہاں سے آگیا ہے اللہ کا رسول ہوگوں گا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے یہ عبادتی یہ نہیں ہے تو یعنی جہاں تر بلکہ انہوں نے یہ پچھلی بار عبدالعوان صاحب اصول فقیل کلاس جرے سے اللہ وہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ اس پر بنیادی کے احکام تو لینے ہیں آپ نے لیکن بنیادی طور پر جو سمجھنے ہیں پہلے تو سمجھنا تو وہ وہی ہے نا کہ جو حصول فقیل ہی کو لیتے ہیں تو آپ ان کا عقیدے کے اندر بھی اطلاع کرتے ہیں انہی چیزوں کو آپ منحل تو یہ ٹھیک ہے ملوے کہ ایک خاص مہنے میں آپ کا انگل بدل جاتا ہے یعنی یہی کہنا جائے یہ کہ جہاں عقیدہ ہے جہاں شریعت ہے جہاں منحج ہے جہاں تسکیہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر انگلز تو بدل جاتے ہیں لیکن یہ مشکل ہے یہ کہنا کہ وہ فلان جیس کے ٹھولز ہیں اب یہاں پر نہیں چلیں گے وہ تو آپ کو لینے پڑتا ہے اور بلا شبہ منحل میں بھی شریعت شاہر کھائیں یہ نا صرف اور منصوب کے وعجے سے جو آیات منصوب ہوگئی ہیں وہ نہیں نہیں وہ یہ قتال کے حوالے سے بکر ہے قتال کے حوالے سے یہ کہ جو صبر جو ہے اس کا حکم بھی باقی ہے اگر سیچویشن وہ ہو اور حجرت کا حکم بھی باقی ہے تو حجرت آپ کب کرتے ہیں حجرت آپ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ قتال کی طاقت نہیں رکھتے تو ہی کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ویسے بھی منوی کہ لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبت ولا تنقطع التوبت حتی تطلع الشمس من مغربیہ کہ حجرت جو ہے وہ نہیں ختم ہوگی جب تک توبہ ختم نہ ہو اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورت مغرب سے چڑھنا ہے تو اب یہ کسی وقت آپ صبر کریں گے کسی وقت آپ حجرت کریں گے کسی وقت آپ قتال کریں گے جسے آپ دفاعی قتال کرتے ہیں اور کسی وقت آپ اقدامی قتال بھی کریں گے تو یہ سب کے سب احکام یہ باقی ہیں اور بس دن میں یہ ناسخ ہو گئی ہیں تو وہ ناسخ کا مینہ اس میں تو چھوڑ دفاعی قتال تو یہ ہے جس طرح کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے لڑنے تو جو رہے جبوری ہے کہ انہوں نے مسئلت کر دیا گیا اور یہ ہی دفاعی ہے اس کو دفاعی کہیں گے ہم بلکل اس وقت تو اس وقت جو ہو رہا ہے تو اس وقت قتال ہو رہا ہے افغانستان میں فلسطین میں جو ہے دنیا میں ملوے وہ تعالیم اس کے بھی پیچھے پڑے ہو نا یہ بھی حرام ہیں یہ بھی حرام ہیں تو یہ دفاع پتال ہے تو اقدامی ملوے کہ صحابہ شام میں کیا میں گئے تھے مصر میں اندلوس میں کیا کرنے گئے تھے اچھا جناب یہ ہو گیا دوسرا یہ پہلی جو ایک چیز تھی وہ کیا تھی انہوں نے کہا تھا کہ جمع کرنا ہے اور جمع کے موڈز ہیں کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ جمع وہ تو نہیں کر سکتے یعنی ایسا تو بنتا نہیں ہے کہ ایک کو میں عام کہہ دوں دوسری کو خاص قرار دے کر پھر اس کو لڑا دوں ایک کو مطلق کر دوں سمجھوں اور پھر اس کو مقید کی طرف لڑا دوں یہ کو بنتا نہیں ہے اور نہ ہی ناصف اور منصوب کے حالے میرے پاس کوئی دلیل ہے ناصف اور منصوب کے لئے ایک شرط ہے کہ جو ناصف ہو وہ بات میں ہو منصوب جو پہلے یعنی آپ کے پاس اس کا کوئی واضح ثبوت ہو کہ دوسری چیز بات میں ہے بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ ناصف ہے پہلے یہ تو ثبوت دو کہ یہ بات میں ہے پتہ ہی نہیں ہے دو ملتی ہیں دو بات ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے مطلق ہے یہ تو ناصف تو اسی وقت ہوگا جب ایک کیس کا پہلے اور دوسری کا اس کے بعد ہونا ثابت ہو جائے تو اب یہ کہ کوئی تو پھر اس کے بعد بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں علماء جو ہیں پھر وہ ترجیح دیتے ہیں اس کی انہوں نے یہاں زیادہ پیڑ لیتی کیونکہ ایک لمبا وہ ہے کہ جب بلکل اوبرتا ہے تو مطلق اس کی ترجیح تو پھر کوئی جو ہے وہ ایک چیز کو زیادہ مقدم کرتا ہے دوسری چیز پر اس کی مثال جو ہے میرے لبے کے آپ کو میں دیتا ہوں یہ دو رکعت مسجد میں جس کو اب تحییت المسجد کہتے ہیں تحییت المسجد ہے تو یہاں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دادا خلاح لکم المسجد فلا یجلس حتی یو صلی رکھاتے جب تم مسجد میں داخل لکھے تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نہ بڑھنے اچھا اب ملے میں آپ کو بتا ہے کہ بہت بڑی تعداد خقہ کے احناف کے ہاتھوں خیر وہ تو اس کو وجوب پر محمول لیں کرتے ہیں ان کے لئے واجب نہیں یہ تحییت المسجد سنت ہے واجب نہیں ہے لیکن آپ کو بتا ہے جو دیشتر جو ملے میں خقہہ ہیں وہ اس کو واجب پر دیں یہ امر کا سیغہ ہے اور امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے کہ تب تک وہ ایسا قرینہ نہ آجائے جو اس کو وجوب سے ہٹا کر استحباب وغیرہ کی طرف دے جائے تو اس وجہ سے ملے میں کیونکہ یہ ہے تو یہ واجب ہے تو وہ لوگ خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے یہ تحییت المسجد اچھا یہ اب بندہ آیا ہے مسجد میں آیا ہے اصف کی نماز اس ہو چکی ہے اصف کی نماز یہ پڑ چکا ہے اصف کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اچھا اب یہ ہے کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھو پڑھو اب یہ ایک موجب ہے کہ اس کو پڑھنے کا تقاضہ کر رہے ہیں اور ایک موجب ہے نہ پڑھنے کا تو قاضح کر رہے ہیں یہ پڑھا تھا نہیں تو یہ اس کو کہتے کریں اب یہ ہے کہ مختلف موڈز ہیں لوگوں ترجیح دینے کے جو آپ کو مثال کسی نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ جو ممانت ہے وہ مقدم کر دی جائے گی عمر کا علیہ وسلم کیسے روکا ہے تو ممانت کسی سے ہے پڑھنے سے ممانت ہے تو حکم کسی سے کا ہے کہ دو رکعت پڑھے ہیں تو کہتے ہیں ممانت کو ہم مقدم کر دیں گے تو اس وجہ سے ملویے کہ ہم اصل کے بعد نہیں پڑھیں گے اچھا تو کسی نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے وہ جو عمر ہے اس کو مقدم کریں گے نہیں پر تو ملویے کہ ہم یہ پڑھیں گے اور کسی نے یہ کہا کہ ہم اصل میں اس کا وہ نکالیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی چیز کا سبب ہو اس سبب کے ساتھ خاص کر دیں گے اس سبب کے ساتھ خاص کر دیں گے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممانت کو عموم پر رکھیں گے البتہ اگر کسی چیز کا کوئی خاص سبب ہے تو اس کی ہم تخصیص کر دیں گے مثلا اب یہ ہے کہ ایک بندے نے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے سودے لاکھوں کرونوں کی ہوتے ہیں اس کو استخارہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے تو اب یہ ایک جو ہے وہ سبب ہے مسجد میں گیا ہے تو یہ ایک سبب ہے اس طریقے سے احرام باننا اگر بے ایک فریق کے ہاں تو خیر احرام جب آپ حالت احرام میں جاتے ہیں تو دو رکھت وہ کہتے ہیں یہ حالت احرام کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ یہ دل حلیفہ کے ساتھ ہے متعلق کہ اگر آپ آپ کو دے مواقع تو بہت سرے ہیں آپ یمن کی طرف ہے تو اور مقعات ہیں طائب کی طرف سے ہیں تو اور مقعات ہیں مزینہ کی طرف سے ہیں شان کی طرف سے ہیں اراق کی طرف سے ہیں مختلف مقعات ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا کہ خواب میں ایک آنے والا آیا مراد کوئی پرشتہ ہوارا تو اس نے کہا کہ یہ وادی ہے ذل حلیفہ کی تو یہ وادی مبارک ہے اس میں دو رکت پڑھوں تو اس وقت نبی صلی اللہ میں احرام بھی بان رہا تو اس وجہ سے وہ ذل حلیفہ کی خاص برکت کی وجہ سے جو آپ کو کہا گیا کہ آپ نے ذل حلیفہ کے ساتھ پڑھی ہے احرام کے ساتھ دو رکت کا پڑھنا جو ہے وہ نہیں بہت بڑا فقہ کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ نے ملوے کہ احرام باندہ دو رکت پڑی تو احرام کے ساتھ دو رکت پڑھنا یہ اچھا ہے تو یہ احرام کا ایک طریقے سے حصہ ہے اب یہ ہے کہ وہ احرام بان رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا سبب ہو تو اس کو ہم وسط نہ کر دیں گے نبی صلی اللہ یہ جو کہا ہے یہ امومی کہا ہے کہ اثر کے بعد نوافل ہونا پڑھو تو اگر کوئی سبب آگیا اس کو ہم وسط نہ کر دیں گے وہ احرام کے نوافل ہو تحییت المسجد کے نوافل ہو تحییت البزر کے نوافل ہو یا استخارہ وغیرہ جس کا کوئی سبب ہے کوئی سبب نہیں کوئی سبب نہیں استخارہ بھی نہیں تحییت المسجد یہ ہے جسی سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمائے تو یہ جو ترجیح ہوتی ہے نا کہ وہ ایک حوالے سے اس کو ترجیح دیتا ہے کوئی دوسرے حوالے سے ترجیح دیتا ہے ملہ بہت پھر بعض حقا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جی کہ جس کی صحت میں کچھ زوف ہے تو ہم اس حدیس کو نیچے کر دیں گے تو دوسرے جسی صحت زیادہ ہے تو وہ اب یہ مسئلہ دکر جو ہے مثلا ملہ بہت شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا تو اس میں ملہ بہت یہ بھی حدیث آتی ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا وہ مضوح کریں اچھا ایک دوسری جو حدیث میں بسرا غالبا اسلام کی صحابیات ہیں تو ملہ بہت ان کے ایک انہوں نے ملہ بہت انہوں نے ملہ بہت تو حدیث کا حصہ ہے تو احناف نے آپ کو دا احناف کے ہاں وضو نہیں روٹتا اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں روٹتا وہ اس حدیث کی طرف جاتے ہیں شافعیہ کے ہاں وضو روٹ جاتے ہیں وہ دوسری حدیث کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں اب کسی نے کسی انداز سے کہا تو کسی نے کہا کہ اب دیکھیں جو باوقات آگے دواری اخر یہ زیادہ جمع تطبیق کی طرف بھی جاتی ہے کہ امام مالک ہے حنفیہ نے تو ایک حدیث کو زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے اور ایک عمومی اس کی حیثیت ہونے کی وجہ تھی کہ اصل یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے استصحاب بہت بڑی جلیل ثابت نہ ہو جائے تو یہ ہے کہ وضو باقی ہوتا ہے جب تک کہ توٹنے کا کوئی بہت نہ ہو جائے تو اس اصحاب کی دلیل اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث ان کے نجزی قوی در ہے وہ حدیث توٹنے والی حدیث سے ان کے ہاتھ انہوں نے اس دوسری حدیث چھوڑ دیا ان کے ہاتھ کسی لیکن یہ ہے کہ یہ امام شافی نے دوسری حدیث کہ میرے نسی وہ حدیث تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ شرمگا کو ہاتھ لگ جائے تو انہوں نے اس حدیث کو دوسری حدیث کو قوی تر دم ہے تو یہ تو ہے ترجیح جو انہوں نے دی ہے میں نے جیسے کی حنفیہ اور شافیہ اچھا مالکیہ اور جو حنابلہ ہیں اب یہ جو اگلی آرہی نا بات وہ ترجیح کی جمع کی اور تطبیق دینی کی وہ انہوں نے کی ہے کہ امام مالک نے کہ دیکھو میں دونوں کو جوڑتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر تو درمیان میں کپڑا ہے تو پھر تو حضور نہیں روٹتا ہے پھر اس حدیث کو سنجھوں گا کہ حضور نہیں روٹتا ہے تو جہاں حائل ہو حائل کا مطلب کوئی درمین میں کوئی رکاوٹ ہے پھر وہ حدیث کو ملے روگ اور اگر ننگا تھا بدن اور اس حضور میں اس نے انٹینشنل جا مالک کے سامنے کڑے ہونے سے پہلے دوبارہ پاکی کے حالت میں آرہے جو اس کے حضور کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کے صلیقے سے تطبیق دوں گا کہ شاہوت کے ذریعے سے یہ بگر ہے ایک حالت ہوتی ہے تو اس حدیث میں اس خاص حالت میں اس نے ہاتھ لے گئے اس کا حضور جوٹ گئے اب یہ ہے کہ جہاں پر اس وقت ترجیح دے رہا ہوتا ہے جیسے حنفیہ نے ایک طرف کو ترجیح دے دی شاہ نے ایک طرف کو ترجیح دے دی اور کوئی اس کی تطبیق کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھیں دیں دونوں کو ہی جہاں تک کوئی ایک اٹھا جلاؤں گا یہ نہیں کروں گا کو کر لوں تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جب نصوص کا تعارض ہو تعارض نصوص کے وقت اور بسا اوقات ہوتا ہے آخر جو بات پر کر رہے وہ یہ ہے وَيَلْجَوْ الْحَذِ الْحَالَةِ عَنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ تَعَذُّر کا مطلب ہوتا ہے ممکن نا رہنا تعذر عذر تعذر ممکن نا رہے ان کو ممکن جمع کرنا تو پھر ترجیل وہ دی جاتی ہے ورنہ اگر ممکن جمع کرنا تو جو پہلی کارٹیگری وہ عام کو خاص کی طرف لوٹانا مطلق ومقید جو پڑھنے والا ہے سمجھنے والا جو ہے اگر وہ نہ کرسکے ترجیل ترجیل کیسے دوسری ایک دی دوسری قویتر یہ بھی کہتا ہے کرنا مشکل ان میں سے کونسی دی دی وہ قویتر اور نہ جمع ہو سکتی کسی دوسرے عالم کے لئے وہ بات ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ سب کے سب یہ نہیں کریں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ دی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ باران جو مجتحد ہے یا جو فقی ہے یا جو پڑھنے والا ہے تو اگر اس کے لئے جمع کرنا بھی ممکن نہ ہو ترجیل کرنا فَإِنَّهُ یا توقف تو پھر وہ توقف کرے گا حتی اتبیان لگو الامر جب تک اس پر امر تو ہے واضح نہ ہو گئے کسی دوسرے عالم سے کسی دوسرے فقی سے مدھی تحقیق کر کے تو جب تک وہ نہ تو یہ نہیں ہے کہ محض اپنی ہوای نفس سے گئے ہے ادل کو ایسے اڑا دوں اس کو ایسے کر دوں تو ملنبہ کے دلیلیں ہی اس کو رون کر رہی ہوں گے تو اگر وہ کلیر اس کے لئے نہیں تو توقف کر لگو یلجا حضر یلجا کا مطلب ہوتا ہے to take shelter to کسی جس کی طرف پناہ لینا مل جا بھی سی سی علاقش کے ساتھ آئے گا علاقش سی توقف کا مطلب ہے کہ آپ کچھ مطلب طور پر تو ایسا ہے نہیں شریعت میں نہیں ہوگا یعنی آپ پر ہے نا اب تک آپ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو آپ کچھ بارے میں کہیں کچھ تو پڑھنے 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 استدلالات جس سے ہم نے خود کر لینے ہم پڑھنے پڑھ رہے ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں جب فقی کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں تو بہت آپ اصل تو یہ ہے کہ جس بندے کے علم کو اپنے حائل قابل اعتماد سنگیں آپ اس سے کچھ لیں آپ اسے بھی تمہاری تحقیق کیا ہے کیونکہ آپ تو سال بھی لگے نہیں تو ہو سکتا آپ کسی سرے بندہ نہ مہن سکیں وہ میار کو پورا کرتے تو اصل تو یہ ہے کہ آپ کسی صاحب تحقیق سے کوچھ لیں کہ تم کیا کہتے ہو میں کر تو وہ تو یہ ہے لیکن جو سوال جو سری طرح بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ فقیحی ہے اور اس مسئلہ بھی پیش آگیا ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے اور یہ یعنی آپ نماز پڑھتے ہی کوئی ایسا معاملہ آیا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا نماز پڑھتے ہوئے ایسی صورت حال پیدا ہوئی آپ کے لئے یا کسی ایس جگہ پہ ہیں آپ ایک فقہ سے نہ کسی کا صاحب علم کا فتوہ کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن ان سوال بہت اتنی کچھ کرنا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے حال میں ہر بندے کو ہی اتحاد کرنا ہوتا ہے ایسی حال میں صرف اس ٹائم کے لئے یہ وہ اتحاد نہیں ہے جس کا کوئی باقاعدہ ایک ریفرنس بھی بنے گا اور اس کا حکم میں بنے گا نہیں اس وقت کے لئے وہ چاہے اتنے غلط ہو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا ہے علماء نے کہ ایک بندے کا نئی جگہ پر قبلے کا تحیل کرنا بھی اجتحاد میں آتا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر بلوانے کہا ہے کہ ایک آتمی نے اجتحاد کیا کہ تپلا ازر کو بنتا ہے خود میرے ساتھ اسلام آباد میں کسی کا مہمان میں ٹھہرا تو رات کے وقت چاند بھی رات نہیں چاند بھی ہو تو صاحب ان کے ساتھ لگتی لیے تھوڑی دن کے لیے ان کو جانا پڑ گیا اور مجھے نماغ پڑ نہیں دیشہ کی تو اب میں کہتے کروں وہ کہہ رکھے کہ میں بائیس درازہ بند کر میں اندر ہوں اور میں اندازہ لگایا کہیں پر مسلحہ پچھا ہوگا مسلحہ کہیں پر پچھا جائے لگتا ہے کہ اس گھر میں قبلہ اس سرم کہیں پر نہیں تو آپ ذہرک اس وقت آپ اپنا حد تلوصال ہے وہ آپ جتنے بھی جائے دواز دی لیتے ہیں تو دے کر اس کو کہتے ہیں اجتہات آپ اجتہات کرتے ہیں آپ سہرہ میں سہرہ میں ہے آپ کو نہیں پتا کہ مخت مشرق کے در فقہ کہتے ہیں کہ آپ نے اجتہات کیا قبلہ کے تعیون کے لیے بات میں پتا چلا کہ چلا تو اجتہات نہیں تو وہ بہت ہی ٹائم لی اجتہات بننے کو کرنا ہو جائے کسی بھی حالت میں جہاں پھون بھی نہیں کر سکتے گئی تو اس میں کچھ فیصلہ پھر اپنے آپ حد تر جو بھی جتنے ٹرولز ہیں وہ حرکت میں آ جائیں گے دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں یہ احتیاط اس میں ہے جو نتیسہ تھا تو بتو گئے معرصت مقاصد تشریع اسلامی یہ کچھ بات اس پہ پہلے بھی ہوتی ہے اس وجہ تھے ہم بہت ٹائم لینک بگائیں گے تشریع اسلامی کے جو مقاصد ہیں ان کو جاننا یہ بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے آپ کو احکام کے استدلال اور رسمبات اور تشریع ہے تشریع آپ کو بتایا ملہب ہے کہ اس کا مطلب شریعت بنانا بنیاد طور اس کا مطلب ہوتا ہے شریعت بنانا اور یہ کسی کا حق نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی ایک مہنے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ام لہم شراکاؤ شراعو لہم من الدین ما نم یعنم اللہ کیا ان کے شراکا ہے جو انہوں نے دین سے تشریع کر دی ہوئی ہے جس اللہ نے حکم نہیں دی تو ملہب ہے اچھا پھر یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیزوں کو مقرر ٹھہراتے ہیں تو ہر چیز میں ملہبے پیچھے اللہ اس کا نگرانے بھی کر رہا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنوائی بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی شعرے وغیرہ کا لفظ ہے وہ اسے مال ہو جاتا ہے لغت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر اس کا مفہوم کلیر ہو تو سننے والے کے ہاں یہ بولنے والے کہ ہم بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بعض کتابوں میں یہ تشریع کا لفظ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض والوں کو بھی ایک خاص مہینے ہو گئے یہ باب تفعیل ہے بے شمار معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اب جیسے قریبا باب تفعیل ہے اس مہینے میں استعمال ہو جاتا ہے اس مہینے میں انگریزی میں اس لگا کرنا اسلام آئیز اسلام آئیز لیکل آئیز پاکستان آئیز پنجاب آئیز نیشنل آئیز کرنا یہ جو باب تفعیل ہے بے شمار ابھی جو ہے وہ اس تغریب تغریب ہو رہی کیا تغریب تغریب کے ویسٹرنائزیشن کے لئے تغریب کا لفظ ہے وہ بہت ساری سوچ ہے کہ تحوید بیت المخبض کے حوالے سے عمر کو خڑے جائے تحوید بیت المخبض کیا ملے تحوید بیت المخبض جیوڈائز جیوڈائزیشن آف بیت المخبض اس کو زیادہ جیوڈی فیچر بنانا بیت المخبض جو کہ مسلمانوں کا ملے بے تیسرا مقدس شہر ہے اس کو زیادہ اس کی فیچرز کو ملے بے یہودی بنانا جیوڈائزیشن جیوڈائزیشن آف بیت المخبض اس کی لئے انہوں نے کہا تحوید بیت المخبض یہ سوچ جیوڈائزیشن ملے کہ آپ دیکھنے تحریب کہتے ہیں تحریب معرب جانتے ہیں یہ اصل میں معرب ان کلمات کو کہا جاتا ہے جو اریجنل عربی کے نہیں ہوتے ہیں تو ان کو معرب کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ممہور منصرف بھی ہوتا ہے اب 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 نہیں کہتے ہیں اچھا تو آپ ملے میں جورج جو ہے تو جورج نہیں کہیں جورج کہیں گے اس وقت یہ غلط ہی تھے نا وہ لکھا ہوتا ہے ترجمہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہہ یہ غلط ہے یہ ترانسلیشن کو تعریب نہیں کہا جاتا اس کی لئے ترجمہ ہی ہے تعریب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہی کو عربی کے سانچے ان کے اندر فٹ کر لے جائیں اب جیسے مثلا واشنگٹن تو اس کی آپ تاریخ کیسے کریں گے آپ واشنگٹن کہتے ہیں اس میں گھ تو ہوتا ہے نا آرمی میں تو اس کو آپ اڑھا لیے تو آپ واشنگٹن کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کیا ہوگی کراچی کی تاریخ کیا کرتے ہیں کراچ شی یہ اس کو کہتے ہیں تاریخ بہت اگر تاریخ تاریخ نہیں تاریخ اسی لفظ کو آپ تھوڑا ری فار کر ارمی کے پیرائن کو مطابق پھر یہ باب تفعیل ہوتی ہے کیا مطلب ہے ارمی بولنے کیلئے بولتے ہیں ارمی بولتے ہیں ارمی بولتے ہیں ایک مشرق بولتے ہیں خاص ہوتی ہے کوئی مینہ آپ اس میں کھونس دیں اور اس کو حق کر دیں تو اس وجہ سے جو تشریع ہیں تو بہت سرے اس وقت کے لکھاری ہیں اس سلامی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے جیسے میں کہا کر سمجھ رہے ہیں تو اسلامی شریعت ہے اس کی توصیل ہوئی ہے صحابہ کے دور میں تابع تابع اسلامی تشریع کی تاریخ کیا مطلب ہے تشریع جو مینا ہے تشریع کا بلکل اصل مینا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آنک بند ہوئی تو وہ تو ختم ہو گئے لیکن دائرہ کہ وہ تشریع کی تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نے سب سے اہم دور تھا تشریع ہوا ہے اس کا جو پھیلاو ہوا ہے کیٹیگریزیشن ہوئی ہے تطویق اتنا زیادہ تو یہ سوٹ اٹھ سو سال کا بڑے جو دماغ تھے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی تھے خاص اسی وقت کے لئے پیدا کی تو یہ صحیح تشریع کہا جاتا ہے تو تشریع لفظ سے اگر آپ بعض عربی کتابیں بہرحل چلتا ہے تو یہ جو تشریع اسلامی ہے اس کے جو مقاصد ہیں ان کا جاننا بھی بہت جو زیادہ درکار ہوتا ہے استنباد کے لئے اور اسلامی احکام کو سمجھنے اور جاننے کے لئے من فضل اللہ ورحمته لهذه الامة اللہ اللہ کی فضل اور رحمت ہے اس امت انشرع جميع الاحکام جتنے احکام سب کے سب مشروع کیے ہیں مقاصد کے لئے اور غیات کے لئے جو کہ عظیم یعنی یہ جو ہے شریعت وہ کسی میکینکل عمل کا نام ہے نص اور عمل یہ نص آگئی اور ہم نے عمل کر لیا لیکن وہ ایسا میکینکل عمل نہیں ہے بلکہ وہ حکیم ہے میں حکیم جتنے آیات آپ دیکھتے ہیں بیش کر بہت سری جگہوں پہ اللہ اپنا حکمت حکیم وغیرہ کا دور حکیم اور حمیب تو وہ یہ تشریح کرتا ہے اس میں اس کی دانائی ہے اور اس کی جو حدمت ہے وہ جو لگتی ہے اور جس پر وہ لائک تاریخ بھی ٹھیک تو یہ حکیم بھی ہے اور یہ حمیب بھی ہے بگر یہ فقہان جو چیزیں نہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا ہے تو اس کا کوئی مقصد بس اس نے کہہ دیا اور میں نے کرنا بندگی بہت بہت حکمت بھی ہے اس کی بہت بہت حکمت بہت حکمت حکمت من یشاہ ومن یکت حکمت فقد اوتیا خیرا فقیعا جس کو یہ حکمت مل جائے اس کو خیار بر بر کے مل گئی مل گئی بہت دعا کی رضی اللہ اپنے بات کیلئے اللہم فقه فدین وعلیم التأویل یہ بھی کہا یرید اللہ خیر ون فقه فقه اس سے بڑا مزی کی چیز دنیا کے اندر اور کوئی ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو اتارا اس کے معانی غایتیں اور حکمتیں اور مقاسیں وہ معلوم ہو جائیں تو احکام لینا ایک حصہ ہے شریعت کو پڑھنے میں احکام لینا ایک حصہ ہے پھر احکام کو کو سمجھ جائیں تو وگر ہے کہ مقاسد وغایات عظیم مبنی على كلها سب کی سب مبنی ہیں کونسٹرکٹڈ ہیں على مصالح العباد عباد کے مصالح مصالح مسلحت نجمع فی دنیا واخرہ ان کی دنیا یا دنیا کا بھلا ہے یا آخرت کاملہ یعنی مسلحت ہی ہے قیم بھی کہتا کہ جہاں مسلحت ہے اللہ کی شریعت نہیں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز بہت ہی مسلح ہوگا یہ شریعت ہو نہیں سکتی ہے مگر آپ کی حقل بہت 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 جو سپیس ہے عقل کے لئے تو دنیا کی بہت بہت ہوگی آخر کی بہت اللہ تعالیٰ قَدْ جَعَ کیا ایوہ النیسو قَدْ جَعَتْكُم مَوْعِظَتُم مِن رَبِّكُم اے لوگو تمہارے پاس آ چکی ہے آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موحظہ ایک وَشِفَا لِمَا فِسْصُدُور دنوں کے اندر تک کو دھو دیتے ہیں دنوں کے اندر تک جو اصلاح ہے جو درکار ہیں تو وہ بھی یہ کر دیتے ہیں دنوں کی شفا جو سینوں کے اندر ہیں وَهُدَا اور یہ ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ اور یہ رحمت ہے لِمُمِنِينَ تو یہ قرآن مجید کے یہ سارے کے سارے صرف یہ کومینڈمنٹس نہیں ہیں صرف یہ کومینڈمنٹس ہوتے ہیں تو ایک ہی لخص میں یہ بات پوری ہو جاتی تو اب یہ جو ہوتا ہے جیسے کسی نے وہ فکرہ بھی جز کیا تھا کسی خاص اچھا نام لینا کسی خاص مجموعے پر پھر دیکھے ایسے محسوس ہوتا ہے بندے کو شک پڑتی جیسے انسان لوہے کے بننے کو دیتے ہیں اور چیز میں ایسے وہ خوٹے پیمانے مولنے سارے بٹے سے رکھے سارے تو وہ شریعت کا نقص ہے شریعت کا فہم ہے گہرائی ہے اور ہر چیز کے اندر معانی ہے یہ بھی باقاعدہ اس کا حصہ ہے تو بہت کچھ ہے صرف کومینڈمنٹس نہیں خالب نتیمی شریعت یہ ابھی ہمارے پر نوٹس آئے لوگ مطلب سے بہت سمتے ہیں تو یہاں پر ہم سپن کر دیتے ہیں بہت تھوڑا سا حصہ رہے گا انشاءاللہ اور اگلی بات ہم جو دوسرا باب ہے وہ شروع کر لیں گے آپ کو دوسرا باب ہے یہ تو سارا تھا ہم نے پڑھا تھا اہل سنت کے ہاں جو منحجتے لگتی ہے اگلا باب شروع ہو جائے گا اہل بیدت کے ہاں جو منحجتے لگتی ہے جن کو لینے کے جو اصول میں آرات وغیرہ اگلی بات ہم دوسرا باب بھو جنو کر لیں گے اور ٹھوڑا سی لگتا ہے